ہی بھائی لوگ تو کیسے ہو آپ سبی تو آج ہم دوبارہ سے کھینے جا رہے ہیں روپیرو وائشٹون تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ٹپسن نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری اس روپیرو وائشٹون میں بہت ہی بڑا خطرہ آ چکا ہے تو میں نے پوچھا اسے کیا ہو گیا یار کیا کہہ رہا تو تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری اس روپیرو وائشٹون میں ایک حلق آ چکا ہے اور وہ ساری روپیرو وائشٹون کو تحسنیس کر رہا ہے ہر ایک آدمی کو پریشان کر رہا ہے ہر کسی کو جان سے مار رہا ہے تو میں نے یار کہا کہ ٹپسن سے چلو میں آتا ہوں تمہارے پاس پھر دیکھتے کہا کرنے ہیں석ل تو وہ مجھے بتا دے گا کہی حلق کہا ملے گا کیا کرنے ہیں تو میں ہلق کو جان سے مار دوں گا تو ابھی چلتا ہوں ٹپسن دادا کے گھر کے پاس تو یہ ارے ٹپسن دادا کے دیوے بہت ہی اور اسے ابھی پوچھ لیتا ہوں کیا رہے ہیں مجھے فون کر کے کیا کہہ رہا تھا کیوں اتنا درہ ہوا لگ رہا ہے حلق کیا کہہ رہا ہے اس کو تو سب کچھ ہم جانکاری لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ جب بھی ہماری رو پی رو واشٹن میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے ٹپسن دادا کو ہی پتہ لگتا ہے اور سب سے پہلے یہی بندہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو پوچھ لیتا ہوں میں سے ہاں بھئی ٹپسن دادا کیا کہہ رہتا تو ارے چھوٹے میں تجھے یہ کہہ رہتا کہ ہماری اس رو پی رو واشٹن میں حلق آ چکا ہے اور وہ سب کو ماری جا رہا ہے اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی تھی میں بہت زیادہ مشکل سے بچا ہوں تمہیں کچھ بھی کر کے اسے مارنا ہوگا یا پھر تمہیں اسے اس رو پی رو واشٹن سے بھگانا ہوگا مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کروگے لیکن تمہیں بہت ہی جلدی کرنا ہوگا اور ہاں میں تمہیں یہ بتا رہتا ہوں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے بچ کر رہنا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ارے ٹپسن میری جان نہیں جائے گی جان تو اس کی جائے گی ارے تم سمجھ نہیں رہے ہو رو پی رو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے سنبھل کر اس سے لڑنا ارے ٹپسن میں اسے لڑ لوں گا اور اسے اس رو پی رو واشٹن سے نکال کر رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے رو پی رو تم جاؤ اور ہاں رو پی رو جاتے جاتے میں تو کہتا ہوں تم سپائیڈر مین یا کسی ایوینجر کے آدمی کو بھی لے لو نہیں نہیں ٹپسن مجھے کوئی جرت نہیں ہے ان کی میں اسے ہلک کو اکیلا ہی سنبھال لوں گا ٹھیک ہے رو پی رو اگر تمہیں سپائیڈر مین کی جرت پڑی تو مجھے بتا دینا میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا ٹھیک ہے ٹپسن تم اسے میرے پاس بھیج دینا لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اس کی جرت نہیں پڑنے والی ہے میں اکیلا ہی اس ہلک کے بچے کو سنبھال لوں گا میں چلتا ہوں اب اس ہلک کو ڈھونتا ہوں یہ تو بتاؤ کہاں ملے گا تم ایک بار کہیں جاؤ تو صحیح تمہیں وہیں مل جائے گا کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک ہے اور ہر جگہ دکھتے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے ٹپسن میں نگلتا ہوں تو قائز دیکھو آپ سے بھی نہیں اس نے کہا ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں وہ مجھے ہلک دکھی جائے گا تو میں ڈھون لیتا ہوں یار کہاں دکھے گا وہ مجھے مجھے ابھی تک تو وہ کہیں دکھانے ہی ہے لیکن میں اسے جلدی سے ڈھون لگا اور اسے پکڑ کر اسے گیر گیر کے ماروں گا وہ بھی یاد کرے گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے تو قائز مجھے لگتا ہے وہ یہی کہیں ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ہی زیادہ شور ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ یہی کہیں ہی ہوگا تو مجھے ابھی تک وہ دکھائی نہیں دیا ہے ارے قائز یہ تو مجھے دکھ گیا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور مجھ سے بھی بہت ہی زیادہ بڑا ہے اسے تو میں روک بھی نہیں پاؤں گا ارے اس نے تو اس کار کو اڑا دیا اور یہ تو بہت ہی زیادہ پاور والا ہے لگتا ہے اس نے مجھے دیکھ لیا اور یہ بھاگ رہا ہے اوہ شیٹ وہ تو بھاگ گیا گائز مجھے ابھی آسے نکلنا ہوگا اور اس کا پیچھا کرنا ہوگا وہ کہاں چلا گیا ہے اور میں اسے ڈونڈڈونڈ کے ماروں گا آج میں اسے نئے چھوڑنے والا ہوں یار وہ اتنا خطرناک ہے یار ٹپسن صحیح کہہ رہا تھا مجھے لگا وہ کئی بچہ سا ہوگا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بندہ ہے یہ تو آسمان میں بھی اڑ سکتا ہے اوہ شیٹ ہمارے پاس تو سپر ہی رو بھی ہے اور میرے پاس سپائیڈر مین میرا دوست منا ہے ابھی ابھی میں ان میں سے کسی کو بھی بلا سکتا ہوں اور اس حل کی میں چڑی پڑی ایک کر دوں ہا یار اس نے اتنا خطرناک تھا یار مجھے نہیں پڑا تھا یار ٹپسن صحیح کہہ رہا تھا اور مجھے اسے ڈھونڈنے میں بلکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی کا بھی نقصان کر سکتا ہے اور اسے مار سکتا ہے اور میں جلدی بھاگ لیتا ہوں مجھے پتا یہ کہاں گیا ہوگا یہ کسی کھولی جگہ پر گیا ہوگا کیونکہ یہ کھولی جگہ پر جا کر بہت ہی زیادہ لوگوں وہ مار سکتا ہے تو یہ ایک سٹیڈیم میں گیا ہوگا تو یہ وہ سٹیڈیم مجھے یہی کہیں لگ رہا ہے وہ یہی کہیں ہیں ارے باپ یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا ابھی بھی یہی کہیں ہوگا مجھے وہ دیکھ نہیں رہا ہے بٹ مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے ارے یہ رہا اور یہ کیسے ساتھ پاسکو بھی توڑ دیا ارے نیلے سوٹ والے آدمی تو یہاں سے نکل جا بار بار میرے رستے میں مت آیا کر ورنہ میں تجھے مار دالوں گا سمجھا ارے میں تجھے مار دالوں گا تو مجھے کیا مارے گا یہ لے سنبال ارے اسے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کس مٹے کا بنا ہوا ہے یار ارے یہ کیا یہ تو تین تین آگے ارے میں ان سب کو کیسے سنبالوں گا اس روپی رو واشٹون میں اتنا بڑا خطرہ ارے تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ تو ارے اس کار کو چھوڑ دے مت مار اس کار اس کار نے ترہ کیا بھگاڑا ہے ارے نہیں اس نے تو مار دیا ہم کچھ نہیں چاہتے بس اس روپی رو واشٹون کی بربادی چاہتے ہیں اب ہم ملٹری بیس میں جا رہے ہیں روک سکتا ہے تو ہمیں روک لے ارے یہ کھاں گیا یہ تو ملٹری بیس میں جا رہے ہیں مجھے ملٹری بیس جانا ہوگا اور وہاں پر ان سب کو دھول چٹانی ہوگی کیونکہ یہ اس ملٹری بیس کو تیس نیس کر دے گا اور یہ شیٹ میک گر گیا لیکن میں اٹھ کر ملٹری بیس میں جاؤں گا اور ان سب کو مار ڈالوں گا تو گائز ہم نکل لیتے ہیں یہ تو بلکل ہی خطرے سے بڑھ چکی ہے اب مجھے کچھ بھی کر کے سپائیڈر مین کو بلانا ہوگا لیکن سپائیڈر مین اتنی جلدی نہیں آ پائے گا اس لئے مجھے ہی یہ سب کرنا پڑے گا او مائ گوڈ میں ملٹری بیس میں کتنی جلدی پہنچنا ہوگا مجھے میں تو ملٹری بیس کے بہت زیادہ نزدیک ہوں اب میں جلدی سے ملٹری بیس میں جاتا ہوں اور سارے کے ساری فوجیز کو ایلرٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں سے بچ کر رہنا کیونکہ یہاں پر ہلک آنے والا ہے یہ رہی ملٹری بیس میں اتر لیتا ہوں جلدی سے ان سب کو بتا دیتا ہوں اور اب یہاں پر جب ہلک آئے گا میں ان سب کو مار دوں گا میں پہلے یہاں دیکھ لیتا ہوں کیا بتا وہ ہلک یہاں چھپاؤ کیونکہ یہاں پر وہ آسانی سے چھپ سکتا ہے نہیں یہاں پر نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ ملٹری بیس میں ہی ہوگا مجھے اسے جلدی سے جا کے اسے وہیں پہ مار ڈالا ہوگا تو یہی سے میں اتر لیتا ہوں اور جالے جاتا ہوں ملٹری بیس کے اندر ارے یہ ملٹری بیس تو بالکل کھا لی ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے مطلب ہلک نہیں ہے یہاں پر اوہ شکر ہے ارے یہ کیا ہمارا ٹینک باہر کیسے آ گیا ارے مجھے مارنا ہوگا اس کے نیچے جرور ہلک ہے اس ہلک نے تو ہمارے ٹینک کو اوپر اٹھا لیا ہے ابے یار ہلک پیس چھوڑ دے مار اس ٹینک کو ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے تو کیا چاہتا ہے ہا 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 میں نہیں چھوڑوں گا اس ٹینک کو تو مار دوں گا بچا سکتا ہے تو بچا لے ارے نہیں ہلک ہلک چھوڑ دے ابے یہ تو گائب ہوگا پھر سے یہ تو لگتا ہے پچھے والی گلی میں چلا گیا ہے مجھے اسے جلدی سے جانا ہوگا وہاں پر ڈھوٹ کے پکڑ کے اسے مار دوں گا اس نے میری یار بہت ہی کوئی بات نہیں مانی اور میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا اور میری جو بات نہیں مانتا میں اسے مار دیتا ہوں یہی پہ ہے وہ ہلک اسی گلی میں ہے میں نے ابھی اسے یہی جاتا ہوئے دیکھا ہے اب یہ کہاں چلا گیا ہے ہلک یہ باہر آ باہر جلدی میں تجھے مار ڈالوں گا آج تُو نے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ یار حد پار کر دیا ہے باہر نکلتا ہے کہ تجھے ابھی کیا بھی مار ڈالوں نکل باہر ہلک کہاں گیا تُو ہلک آبے گائز یہ ہلک کہاں چلا گیا ہے لگتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ گصہ آ گیا ہوگا میری باتوں سے بھئی آرے ہاں میں آ چکا ہوں بتا کیا چاہیے تجھ کو مجھ سے آرے مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے تو بس مجھے یہ بتا کہ تُو مار اس روپیرو واش ٹاؤن کو اتنا کیوں برباد کر رہا ہے آرے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں نکلتا ہوں یہاں سے روک سکتا ہے تو روک لے میں پھر کبھی آنگا اس روپیرو واش ٹاؤن میں اور ساری روپیرو تحس نیس کر دوں گا اور یہ کیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو چلا گیا ہے یہاں سے اور کہہ رہا ہے کہ یہ پھر کبھی آئے گا اور روپیرو واش ٹاؤن کو تحس نیس کر دے گا اگلی بار جب یہ آئے گا تو میں پوری تیاری کے ساتھ ہوں گا اور اس ہلک کے بچے کو مار گی رہا ہوں گا کیونکہ یار میں اب سب بھی بندوں کو فون کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں سپائیڈر مین کو فون کر لیتا ہوں تھینوس کو فون کر لیتا ہوں اور اپنے ایرو پیرو کو بھی فون کر لیتا ہوں تاکہ وہ سب یہاں پر اکھٹا ہو جائیں اور اس ہلک کے بچے کو مار ڈالیں گے تو ہم ہلک کے بچے کو اس کے گھر میں جا کر ہی مار ڈالیں گے تو یہ بندہ مجھے لگتا ہے ہلک کی مدد کرتا ہے تو مجھے اسے مارنا ہوگا یہ ہلک کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس نے رو پی رو وائشٹان کا رستہ بتایا تھا ہلکو اور کچھ پولیس والوں کو بھی مارنا ہوگا مجھے کیونکہ وہ بھی پولیس والی بھی ملی ہوئی ہے ہلک کے ساتھ آرہ یار اسے بھی مارنا ہوگا مجھے کیونکہ یہ پولیس والے اسے بچانے کے لیے آئے ہیں مطلب یہ مجھے مار رہے ہیں اور مطلب یہ ساری ہلک کے ساتھ ہیں اب مجھے انہیں مارنا ہوگا کیونکہ یہ بہت خطرناک بندے ہیں یہ ہماری اس روپی رو وائشٹان کی کیڑے ہیں انہیں مارنا ہی ہوگا ورنہ ہماری روپی رو وائشٹان کو برباد کرنے گے ہماری اس روپی رو وائشٹان میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کی روپی رو وائشٹان کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو گائز ہم میں یہاں سے نکل لیتا ہوں تو گائز ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں سپائیڈر مین تھینوس اور اپنے روپی رو کو بلاؤں گا اور سب کو بلا کر اس کھل کے بچے کو مار گی رہا ہوں گا تو قائز ویڈیو کو لائک کرتے ہیں